موسیقی وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّعَرِ عَنَدْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ مَنْ اسْتَطَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَذَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرْ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالسَّ اللہ رب العالمين کی حمد و سنہ اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد گزشتہ جمعہ نکاح کے چند مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے ان میں ولی کی ضرورت اور اہمیت کے مسئلے کو بیان کیا تھا کہ ولی کے بغیر کوئی بھی نکاح منعقد نہیں ہوتا یعنی ولی کی اجازت نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے نکاح کے چند مسائل آج بھی آپ کے سامنے ارز کرنے ہیں ہمارا خاندانی نظام بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے اور اس کی ایک بڑی علامت یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں طلاق کا ریشو بڑھ رہا ہے آئے دن کہیں نہ کہیں طلاق کے واقعات بڑی کسرت کے ساتھ ہو رہے ہیں آپ ان اداروں میں جا کر دیکھیں جہاں فتوہ نبیسی کا کام ہوتا ہے دارالفتہ میں تو وہاں آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر صبح سے شام تک پچاس آدمی اپنے سوالات لے کر پہنچے ہیں تو ان میں چالیس پینتالیس لوگ طلاق سے متعلق فتوہ لینے آئے ہوں گے یہ صورتحال ہے اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سو پرسنٹ لوگ طلاقی سے متعلق مسائل پوچھنے آتے ہیں خاندانی نظام کیوں خراب ہو رہا ہے طلاقوں کا سلسلہ کیوں بڑھ رہا ہے اس پر ہر ایک شخص کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور جو بڑے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ذمہ اصلاح کا کام ہے وہ زیادہ غور و فکر کرنے کے مستحق ہیں میں نے ارس کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ خاندان کے نظام کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے لڑکی کا صحیح انتخاب ہونا ضروری ہے پہلے زمانے میں تو یہ ہوا کرتا تھا کہ صاحب غربت ہے کھانے پینے کی تنگی ہے گزارہ نہیں ہو پا رہا ہے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور اس بنا پر طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن آج کے دور میں صاحب حیثیت گھرانوں میں جہاں پیسے کی کھانے کی کپڑے کی ایش و آرام کی کوئی کمی نہیں ان گھرانوں میں بھی طلاق واقعات پیش آ رہے آخر کیوں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص اللہ ماشاءاللہ مادہ پرستی کا شکار ہو گیا ہے مادہ پرستی کہتے ہیں پیسہ دولت اور اس سے زیادہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے ساری حقیقتیں آج پیسے کے اندر جمع ہو گئی ہیں کہ ہر طرح کا عیش و آرام ہے لیکن پھر بھی پیسہ چاہیے اگر آپ مرضی موافق پیسہ نہیں دیں گے تو جھگڑا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر طلاق ہے یہ بنیادی طور پر تربیت کی کمی ہے تربیت اپنے گھروں میں اپنی اولاد کی اگر صحیح نہیں کریں گے ہم لوگ تو یہ مسائل اور بڑھیں گے خاندانوں میں دشمنیاں اور بڑھیں گی اختلافات اور بڑھیں گے اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح پر خاص طور پر اپنی اولادوں کی اصلاح پر توجہ دیں بچیوں کی اسلامی تربیت کریں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کی ذہن سازی کریں یہ ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے نکاح سے مطالب جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے پانچ ہزار نوے نمبر پر یہ حدیث ہے یہ بہت بنیادی حدیث ہے نکاح کے تعلق سے اور خاندانوں کی اصلاح کا انحساب اس حدیث پر ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ عورت سے نکاح چار بنیادوں پر کیا جاتا ہے چار بجوہات کی بنا پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے لی مالیہ مال کی وجہ سے ولی حسبیہ حسب و نسب کی وجہ سے ولی جمالیہ خوصورتی کی وجہ سے ولی دینیہ اور دین کی وجہ سے یہ چار بنیادیں ہیں مال حسب و نسب خوبصورتی اور دین ان چار بنیادوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرد فردادت دین تم دین کو ترجی دو دین تمہارے سامنے ہونا چاہیے پہلی ترجی دین کو حاصل ہم میں سے ہر شخص ایمانداری کے ساتھ اپنا اپنا تجزیہ کرے محاصبہ کرے کہ کیا واقعی ہم جب رشتے داری کے لیے سوچتے ہیں قدم بہاتے ہیں تو کیا ہمارے پیشے نظر پہلا نمبر دین کا ہوتا ہے پہلا نمبر کس کا ہوتا ہے مال اور دوسرا ہوتا ہے جمال کا مال اور جمال یعنی خوصورتی ان دو بنیادوں پر آج شادیاں ہو رہی ہیں اور ان میں گاہ پیدا ہوتا ہے کوئی ٹوٹتی ہیں وہ شادیاں اطلاقے ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹتی ہیں موسیقی 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 موسیقی